بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج ٹیوزڈے کو ہم دیکھیں گے کہ گولڈ اپنی ڈیفینس لائن کو توڑ پائے گا اور اس کی رینج کیا بنیں گی کیا یہ اپ سیٹ پہ لگ رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں اور آنے والے وقت ہم فورکاسٹ بھی کریں گے اس لئے ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ٹارگٹس ہم بتا سکیں کہ اس گولڈ کے ٹارگٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ایک وٹس اپ نمبر ہے اس کے علاوہ ایک ٹیلی گرام کا لنک ہے اس ٹیلی گرام کے لنک پہ آپ کلک کر کے ہمیں ٹیلی گرام پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ اس پہ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی مشکل کی صورت میں کسی بھی ڈیفیکلٹی کی صورت میں آپ ہمیں دیئے کے نمبرز پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی ہر طرح کی ہم مدد کر سکیں آج چوبیس جنوری ہے اور ٹیوزڈے کا دن ہے آج دیکھتے ہیں کہ کون کون سی خبر جونسی مارکٹ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور مارکٹ کس طرح سے موو لے سکتی ہے جی بھی پی کی نیوز شروع ہو جائیں گی لیکن ان کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہے اس لئے جی بھی پی اپنا نارمل ٹیکنیکل وے میں چلے گا سوائے ایک بجے یورو کی نیوز ہے درمیانی درجہ کی نیوز ہے اس لئے یورو کے جو پیرز ہیں وہ افیکٹڈ ہو سکتے ہیں اس لئے نظر رکھئے گا جو یورو پہ کام کرنے والے دوست ہیں اور ڈیٹھ بجے پھر یورو کی نیوز ہیں اور دو بجے پھر یورو کی نیوز ہیں تو سوائے ایک بجے سے لے کر اور دو ڈائی بجے تک آپ کا یورو بہترین مومنٹ دے سکتا ہے آپ پر ڈاؤن کی اس لئے جو بھی یورو میں کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے کام کیجئے گا اور جن کو رسک لینے کا شوق ہے وہ اس کا ارزل دیکھ کے رسک لے سکتے ہیں آپ پر ڈاؤن پر انشاءاللہ ان کو ایک اچھا ریوارڈ یہاں پر مل سکتا ہے جی بی پی کی نیوز ہے ڈائی بجے تو ڈائی بجے فلیش منفیکچنگ پی ایم آئی ہے فلیش سروس پی ایم آئی ہے تو ڈائی بجے کے قلیب دے جی بی پی کے شیئرز ہیں اچھا ان پر شروع میں بھی جی بی پی لگا ہو یا ان پر جی بی پی لگا ہو تو بہترین موف دے سکتے ہیں چار بجے پھر جی بی پی کی نیوز ہے اس لئے ڈائی بجے سے لے کر چار بجے تک جی بی پی کے پیر میں جتنے بھی دوست کام کرتے ہیں وہ جب دیکھ بال کے کام کیجئے گا کیونکہ یہ بہت تیزی سے موف کر سکتا ہے سب پونے آٹ بجے سات بج کے پینتالیس منٹ پر فریش سروس پی ایم آئی ہے اور یہ ہے آپ کا XAU USD گولڈ کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیز پلیس سروس پی ایم آئی دسمبر میں نومبر میں اور اکتوبر میں ساری DXY کے اگنسٹ رہی ہے اور گولڈ کے حق میں رہی ہے کہ اگر آپ DXY جونسا وہ گرا ہے صرف بارہ مہینے میں اگر پچھ سے پورے بارہ مہینے کا ڈیٹا لے لے تو اس میں یہ تین دفعہ صرف only three times یہ DXY کے حق میں رہی ہے باقی overall یہ PMI اگنسٹ رہی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ ابھی averagely یہ DXY کے اگنسٹ ہی نیوز آتی ہے تو اگر اس دفعہ بھی یہ DXY کے اگنسٹ نیوز آگی تو آپ کا ڈالر جونسا وہ upside پہ جا سکتا ہے اس لئے پونی آٹوے کے قریب جب market move کرے گی تو بڑا دھیان سے کام کرنے کا وقت ہوگا سوچ سمجھ کے کام کرنے کا وقت ہوگا نیوز آنے کے بعد کام کریں تو زیادہ فائدہ ہے اگر نیوز آنے سے پہلے آپ نے کیا تو وہ problem کر سکتے جب نیوز کا وقت ہو تو آپ تھوڑا سا اپنا ہاتھ روک کے کام کیجئے گا سب سے پہلے ہم گولڈ کو ویک کے اوپر ایک نظر دیکھتے ہیں کہ ویک کے اوپر کس طرح کی اپنی روٹین بنا رہا ہے ویک کو دیکھنے کے بعد پھر ہم چار گھنٹے پہ چلیں گے وہاں پہ جا کے ہم نے اپنے targets نکالیں گے کہ market میں اس وقت گولڈ کے targets کیا کیا ہو سکتے ہیں تو ویک کے اوپر ابھی تک یہ جو candle ہے up side کی مضبوط candle بنا رہا ہے ویک کے اوپر یہ جو candle بلن رہی ہے یہ ابھی تک up side کی مضبوط candle ہے یعنی کہ ابھی تک اس میں باہر جون سے وہ مضبوط نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس کی جو weak ہے وہ نیچے والی سائٹ پہ ہے اگر نیچے والی سائٹ پہ ہے تو ابھی تک اس کے جو باہر ہیں وہ مضبوط ہیں ابھی تک جو sellerز ہیں وہ active نہیں ہے تو اس سے پچھلے ویک میں یہ جو candle بنی تھی یہ doji تھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ڈوجی اس کے بعد آنے والی کینڈل کو فولو کرتی ہے آنے والی کینڈل جو اپنی بنائے گی پوزیشن تو آگے جو آنے والا ویو ہے آپ کا گولڈ کا پھر اسی طرح سے چلے گا اب یہاں پہ اس کے پاس ایک بہت بڑی ریزسٹنس موجود ہے انیس سو پینتیس سے لے کر انیس سو سینتیس تک کی آپ دیکھتے ہیں کیا یہ انیس سو پینتیس سے انیس سو سینتیس والی اس ریزسٹنس کو برقرار رکھ پاتا ہے یا آج اس ریزسٹنس کو توڑ دے گا اس ریزسٹنس کے اوپر یہ آپ کو پتا ہے آپ یاد ہے اگر آپ ہمارے ویور ہیں اور اگر آپ سنتے رہتے ہیں تو یہ والی جو لائن ہے انیس سو پینتیس سے انیس سو سینتیس کی یہ میں نے آپ کو ایک ڈیفنس لائن بتائی ہوئی ہے یہ اپنی کی پوائنٹ بتائی ہوئی اس کے نیچے ہم سیل میں رہیں گے اگر اس کو توڑتا ہے توڑنے کے بعد اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر یہ انیس سو پیچھتر تک بھی جا سکتا ہے اس ہفتے میں اس لیے اس لائن کے اوپر جاتا دھیان رکھئے گا یہ لائن بہت کریٹیکل لائن ہے اس وقت یہاں تو مارکٹ آپ کی یہیں پہ اپنڈ ڈاؤن ہوگی کیونکہ اس کو سیکنڈ ریزسٹنس مل رہی ہے سیکنڈ ویک میں اسی جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس جگہ پہ اس جگہ پہ ریزسٹنس لیتے ہوئے تقریباً دس دن ہو گئے ہیں تو دس دن میں یہ یہیں پہ ایک ریزسٹ ہو رہی اسی ایک پوائنٹ کے اوپر تو اس پوائنٹ کو بریک کرنا ہے اگر اس نے اپ سائٹ پہ جانا ہے اگر اس کو بریک نہیں کر پاتی اس کو اوپر جاتی نیچے کی سائٹ پہ آتی ہے اور یہاں پہ ریٹیس کرتی ہے ریٹیس کرنے کے بعد یہ انیس سو کی طرف اور پھر اٹھارہ سو کیسی کی طرف جا سکتی ہے تو یہ والا پوائنٹ اس فرے کریٹیل ہے اس لئے اس پوائنٹ کے اوپر بہت فوکسٹ رہ کے چلیے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ آپ کی چار گھنٹے کے اوپر کس طرح موف کر رہی ہے چار گھنٹے کے اوپر یا ڈے کے اوپر ڈے سے ہم تھوڑا سوپر چلے جاتے ہیں چار گھنٹے پہ تاکہ ہمیں اپنے ٹارگٹس نکالنے میں ایسانی ہو جائیں تو یہ جنسہ ہے دیکھیں کب تک یہاں پہ ایک دفعہ ریزیسٹ ہوئی اور یہاں پوائنٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر یہاں پہ ریزیسٹ ہوتی ہے تو آپ ایک دفعہ اس میں سیل پوزیشن لازمی لیجئے گا ریزیسٹ ہونے کے بعد نیچے آئی پھر دوبارہ اس نے ہٹ کرنے کی ٹرائی کی اور اس کے بعد پھر نیچے آئی اب دوبارہ پھر ہٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے اب جب یہاں پہ اسے ہٹ ہوئی تھی تو اس نے رینج بنائی تھی انیس سو بیس کی انیس سو بیس سے واپس آگئی جب انیس سو بیس انیس سو سینتیس تک نہیں گئی بلکہ درمیان سے واپس آئی تو پھر اس نے انیس سو دس کو ٹچ کیا اور اب جنسے دوبارہ اس نے آکے انیس سو سینتیس کے پاس کری ہے اب یہ جنسی کینڈل ہے یہ مارکٹ کے لئے ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے کس سائٹ پہ جانا ہے اگر اس نے انیس سو سینتیس کو ہائی کینڈل کے ساتھ یہ ذہن میں رکھئے گا ہائی کینڈل کے ساتھ اچھے والیم کے ساتھ اس کو یہاں پہ اس کو توڑنا ہے اور توڑنے کے بعد اس کو ری ٹیسٹ کرنا ہے اور ری ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر یہ اوپر انیس سو چالیس انیس سو پنتالیس انیس سو پچپن اور انیس سو پیل سٹ یہ لیول بنیں گے اگر یہ نیچے والی سائٹ آتی ہے اس کو نہیں توڑ پاتی تو پہلا لیول انیس سو پچیس کا ہوگا اور انیس سو چھبیس ہمارا دوسرا لیول بن جائے گا انیس سو چھبیس پھر ہمارا کی پوائنٹ بن جائے گا ڈاؤن سائٹ کا پھر ہم انیس سو چھبیس پہ جا کے دیکھیں گے یہاں پہ رکھتی ہے یا اس کو بھی توڑ جاتی ہے اگر پھر انیس سو چھبیس کو توڑ پاتی ہے تو پھر انیس سو دس اور انیس سو دس سے پھر دوبارہ انیس سو اور انیس سو سے پھر اٹھارہ سو اکیاسی یہ پوائنٹ اس کے ڈاؤن سائٹ کے بنیں گے اب میں نے آپ کو اپ سائٹ کے پوائنٹ بھی کلیر کر دی اور ڈاؤن سائٹ کے پوائنٹ بھی کلیر کر دی بڑا دھیان سے دیکھ بال کے کان کیجئے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا میں آپ کے لئے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین ٹریٹ کا موقع دے آمین